وفاقی حکومت نے رویت حلال کمیٹی کی تشکیل نو کر دی ہے مفتی منیب رحمان کو رویت حلال کمیٹی سے ہٹا دیا گیا ہے مفتی منیب رحمان تقریباً انیس سال چیئرمن رویت حلال کمیٹی رہے جیہاں وزارت مذہبی امور نے رویت حلال کمیٹی کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے اور مولانا عبدالخبیر آزاد رویت حلال کمیٹی کے نئے چیئرمن مقرر کر دیے گئے ہیں نئی رویت حلال کمیٹی بیس ارکان پر مشتمل ہوگی چیئرمن ہوں گے بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد جو کہ اب رویت حلال کمیٹی کی سربراہی کریں گے وفاقی حکومت نے رویت حلال کمیٹی کی تشکیل نو کر دی ہے